سرکار آلہ حضرت علیہ الرحمت و الرزوان اسی مقام غوث الفراہ کو بیان کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ حضور غوثی آزم محید دین عبدالقادر جیلانی کا مقام یہ ہے کہ آپ کے مقام سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ شہ ممتاز ہو جاتی ہے سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ کی اس مقام کو حضور آلہ حضرت نے جب دیکھا تو مقام نیاز میں آئے اور مقام نیاز میں آ کر عرض کرتے ہیں اے شہنشاہ بغداد اے سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ سے نسبت ہو جاتی ہے آپ کے در کو تو آپ کا در ممتاز ہو جاتا ہے آپ کے در سے نسبت ہو جاتی ہے آپ کے گھر کو تو آپ کا گھر ممتاز ہو جاتا ہے اس مقام سے نسبت ہو جاتی ہے آپ کی کلی کو تو وہ گلی ممتاز ہو جاتی ہے اور اگر اس کلی سے نسبت ہو جاتی ہے کسی ایک اس کلی میں رہنے والے کسی چانور کنتے کو تو وہ کنتہ ممتاز ہو جاتا ہے تو سرکار آلہ حضرت اس مقام نیاز میں آ کر ارز کرتے ہیں اے شہنشاہ بغداد تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈھوڑا یہ مقام نیاز میں آرے آلہ حضرت آئے اور جب مقام نیاز میں آتے ہیں پریلی کے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و الرزوان تو ارز کرتے ہیں سرکار آلہ حضرت یا سرکار ہو سیاظم کہا وہ بغداد کی کلیوں میں رہنے والا کتہ اور کہا یہ پریلی کی سرزمین پر رہنے والا احمد رضا خان کہا وہ کتہ اور کہا یہ احمد رضا خان غوثی آدم کا کتہ تو سرکار امام احمد رضا خان ارز کرتے ہیں اے بغداد کے دولا آپ سے جب نسبت ہوگی ہے تو غوثی آدم کی نسبت کا عالم یہ ہے سرکار آلہ حضرت ارز کرتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگان بغداد ہند میں رہ کے دیتا رہوں پہلا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ارز کرتے ہیں یا غوثی آدم کہا وہ کتہ کہا وہ کتہ جو گلیوں کے اندر پھرتا ہے اور کہا یہ کتہ کہا یہ کتہ جو ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر آپ کے غلاموں کی ایمان کی حفاظت کرتا ہوا حضرت آتا ہے سرکار غوثی آدم رضی اللہ آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں آپ کی ولایت کا عالم یہ ہے میرے پیارے سرکار غوثی آدم رضی اللہ باپ کی جانب سے حسنی ہیں تو والدہ کی جانب سے حسنی ہیں آپ کے شجرہ نصب میں اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے آباؤ اجداد میں آپ کے والدین میں ہر والد اور ہر والدہ بے مثلوں بے مثال نظر آتی ہیں میں آپ کے شجرہ نصب بتاتا ہوں سرکار غوثی آدم رضی اللہ ان کے آباؤ اجداد میں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے لے کر حضرت حسن موسیٰ رضی اللہ ان تک تک ہر ایک بے مثلوں بے مثال کسی کے کردار کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو بے مثلوں بے مثال میں آپ کو بتاؤں ہر ایک بے مثلوں بے مثال ہے ہمارے سرکے صاحب کے بلا تشریف فرما ہے میں حضرت آدم سے بتاتا ہوں آپ کو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تک پورا شجرہ نشب دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام ہے حضرت آدم محبت سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آگیا انہی کی نسل سے ہیں تو محبت سے بولیں سبحان اللہ دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام ہے حضرت آدم آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متبشک متبشک کے بیٹے نمک نیک نام نمک نیک نام کے بیٹے نوہ نوہ کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلہار زلہار کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارود سارود کے بیٹے ناحور ناحور کے بیٹے تارخ تارخ کے بیٹے اسمائیل کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامہ سلامہ کے بیٹے الحیسہ الحیسہ کے بیٹے علیہ الساہ علیہ الساہ کے بیٹے عود عود کے بیٹے عووہ عووہ کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے معد معد کے بیٹے نزار نزار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاس علیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزائیمہ خزائیمہ کے بیٹے کے نانا کے نانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قصائی قصائی کے بیٹے عبد منعف عبد منعف کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبد المتلب سرکار کے نانا حاشم کے بیٹے اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول سبحان اللہ میرے لاکھوں پرس کی تیری پلپلا ہے میرے لاکھوں پرس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ چار بیٹیاں ہمارے آقا کی چار بیٹ میں جب آقا کی شہدادیوں کی بات آگئے بات بتاؤں عشق مصطفیٰ ہوتا کیا ہے حضور مفتی آزم عالم اسلام ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ حضور مفتی آزم ہندو کو سرکار کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم ہے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ حضور مفتی آزم جس کو تم کہتے ہو مصطفیٰ رزا خا جس کو تم کہتے ہو مفتی آزم ہندو ہندو کے بیٹے ہیں ان کو سرکار کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم اب حضور مفتی آزم ہندو کا مریض مچل گیا کیسا کیسے ہو سکتا یہ بات تو چھوٹے چھوٹے عالموں کا معلوم ہوتی ہے بلکہ جو دین سے ہلکا فنکا شغف رکھتے ہیں تھوڑی معلومات رکھتے ہیں عام لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ حضور کی چار بیٹی ہیں چار کے نام کیا ہے تو کہا اچھا چلو میرے ساتھ کہا ٹھیک ہے چلو حضور مفتی آزم ہندو کی بارگاہ میں گئے کہا سرکار یہ شکل کہتا ہے کہ آپ کو حضور کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم اتنا سنا آپ گھر کے اندر گئے جیسے ہی اٹھ کر اندر گئے وہ شخص فوراں پکار اٹھا دیکھا میں نہ کہتا تھا ان کو نام نہیں معلوم اگر نام معلوم ہوتے تو کتاب دیکھنے اندر نہیں جاتے اب وہ بھی حیران ہوا کہ تاجب کی بات ہے اتنا چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم ہے کتاب دیکھنے اندر گئے لیکن کیا معلوم جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا کبھی کبھی حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے حضور مفتی آزم آلم اسلام جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھ پاؤں سے آپ کی داری مبارک سے پانے کے قطرات ٹپت رہے تھے مسلمانوں میں چل کر بولے اس کے بعد آپ نے آکر بتایا کہ حضور کی شہزادیوں کے چار چار شہزادیاں اور چاروں کے نام حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امی کلزوم حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نام تو بتا دیئے لیکن مرید پکار اٹھا سرکار یہ تو عام مسئلہ تھا اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے گھر کے اندر جا کر کتاب کھولنے کے ضرورت کیوں پڑی آخر سبب کیا ہے تو مفتی آزم آلم اسلام کا جواب سنو سنوی مسلمانوں عشق اہل بیت کو اپنے دل کے اندر پیدار کرو مفتی آزم آلم اسلام شاہد فرماتے ہیں کہ جس وقت تم نے مجھ سے سوال کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میرا عشق مصطفیٰ اس مات کی دمائی نہیں دیتا کہ میں بن وضو حضور کی شہدہ دیوں کے نام اس لیے میں نے وضو کیا اور نام بطاعتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عدب ہے جب عشق مصطفیٰ بیدار ہوتا ہے کہ عشق ہے کہا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا عشق ہے کہا عشق کو سمجھنے کے لیے عشق کرنا پڑے گا تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سہدہ دیا سب سے چھوٹی کا نام حضرت فاطمہ دزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دو بیٹے حضرت حسنین گریبین بڑے بیٹے کا نام امام حسن ان سے چھوٹے بیٹے کا نام امام حسین امام حسن کے بیٹے کا نام حضرت حسن مسنہ حضرت حسن مسنہ کے بیٹے کا نام عبداللہ المحض عبداللہ المحض کے بیٹے کا نام حضرت موسیٰ الجون موسیٰ الجون کے بیٹے کا نام عبداللہ ثانی عبداللہ ثانی کے بیٹے کا نام حضرت موسیٰ ثانی حضرت موسیٰ ثانی کے بیٹے کا نام حضرت سیدنا دعوت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا دعوت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے کا نام حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام حضرت یحییہ الزہد حضرت یحیاء الزہد کے بیٹے کا نام حضرت ابی عبداللہ اور حضرت ابی عبداللہ کے بیٹے کے نام حضرت ابو صال موسیٰ جنگی دوست اور ان کے بیٹے کا نام محبوب سبحانی قنڈین مشباری شہباز رمکانی آشد رحمانی سرکار سرکارا سیدنا سید حضور مہیدین افل قادر چینا نہیں سرکار غوثی آزم نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثی آزم مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ غوثی آزم سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ ان کے والدین کریمین کو دیکھیں آم حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ ان کے والدین کریمین حضرتِ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اسے حضرتِ حسن مسنہ اور حضرتِ امامِ حسن تک ہر ایک بے مثلوں میں مثال ہے کسی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھنے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اپنے ولی بنایا ہے لیکن حضرتِ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے تقویٰ و طہارت کا عالم یہ ہے آپ کے عامال و افعال کا عالم یہ ہے میرے پیارے میں ہر ایک کو نہیں بتاؤں گا صرف حلقہ سا اشارہ کرتا ہوں حضرتِ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا بہت مشہور واقعہ ہے سیب کھایا تھا ایک انجانہ سیب ایک انجانہ سیب کھا کر مدتو حضرتِ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ کے باغ میں جا کر خدمت کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں صرف ایک انجانہ سیب کھایا ہے اللہ اکبر اور دوسری شرط کا تھی کہ ان کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے جو پہری بھی ہے گوگی بھی ہے اندی بھی ہے لولی بھی ہے آپ قربان جائیں ایک معمولی سی بظاہر خطا ہے لیکن ایک خطا کے لیے مدتو پاک کی رخوالی کی اور دوسری شرط کا ہے لیکن جب شبہ صفاح میں پہنچتے ہیں شرائط کے مطابق نکاح ہوا وہاں پر دیکھا تو معاملہ پر اکس ہے وہاں تو چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے وہاں تو حسن کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے جب واپس آئے حضرتِ عبداللہ صومعی سے پوچھا تو حضرتِ عبداللہ صومعی نے تمام وضاحتیں بیان فرمائی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں شہین ابو صالح موسیٰ جانگے دوست کے دقبہ و تحارت کا جواب نہیں ہے حضرتِ عبداللخیر خاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دقبہ و تحارت کا جواب نہیں ہے جب ایسی مقدس ہستیوں کا ملن ہوتا ہے تب کہیں جا کے شیخ عبدالقادر جیلانی کا جنم سلخان اللہ صلی اللہ ماشاء اللہ اس سے پتا چلا کہ اولاد جو نیب ہوتی ہیں اولاد پریزدار ہوتی ہیں اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہیں نہ کہیں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک حدیث سے پاک سنا ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُّلَتُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَبَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہے اس کے بعد اس کے والدین چاہیں تو اس کو یہودی بنا دیں اس کو نصرانی بنا دیں اس کو مجوسی بنا دیں یعنی جس وقت وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کہیں پر پیدا ہو دنیا کے کسی قوم میں پیدا ہو دنیا کے کسی مذہب میں پیدا ہو لیکن اپنی پیدائش کے وقت وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کا معنی کیا ہے اس میں مفسرین مختلف ہو گئے کسی نے کہا فطرت اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اسلام قبول کرنے کی صلاحیت ہوتا ہے کسی نے کہا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا 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 ہے الگ الگ معنی بیان کیے لیکن میں آگے کی تفصیل کے ساتھ ایک بات بتاؤں اللہ کی بھی فرماتے ہیں فَاَبَبَاهُ يَحْبِدَانِهِ وَيُّ نَصِّرَانِهِ وَيُّ مَجِّسَانِهِ اس کے والدین بعد میں چاہے تو اس کو نصرانی بنا دے مجوسی بنا دے مطلب یہ کہ جب بچہ پیدا ہوا اس نے ہوش سبھالا سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا صبح صبیرے بیدار ہوتا ہے دیکھتا ہے اپنے والدین کے ہاتھ میں ہاتھ میں تھالی ہے دیا رکھا ہوا ہے جل رہا ہے اور ایک مورتی کے سامنے اس کو گھما رہے ہیں پوجہ کرتے ہی میں نظر آ رہے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے مجھے اسی کے مطابق زندگی گزار بھی ایک بچہ صبح 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 جب بیدار ہوتا ہے دیکھتا ہے اس کے والدین چرچ کلیسہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اسی طریقے سے ایک بچہ صبح 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 جب بیدار ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین صبح 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 وضع کرنے کے بعد مسلمہ بچھا کر ماں گھر کے اندر نماز پڑھتی ہی نظر آتی ہے باپ مجھے جاتا ہوا نظر آتا ہے اور نماز پڑھ کر قرآن کی تلامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے مجھے اسی کی مطابق زندگی گزارنی ہے یعنی پتہ یہ چلا اگر آپ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بناتے ہیں آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو جو بچہ ہوتا ہے گورے باغس کی مانند ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں کہ میرے والدین صبح صبیرے نماز کی پابندی کر رہے ہیں مجھ کو بڑا ہو کر نمازی بننا ہے مجھ کو بڑا ہو کر صبح صبیرے بیدار ہونا ہے مجھ کو صبح صبیرے قرآن کی تلاوت کرنی ہے مجھ کو صبح صبیرے نمازوں کو جا کر مرشد میں آباد کرنا ہے اللہ ہو اکبر لیکن ایک پچھا دیکھتا ہے صبح صبیرے بیدار ہوتا ہے اس کے والدین بھی سو رہے ہیں اس کے بھائی بہن بھی بہت سو رہے ہیں تقریباً نو دسمت جاتے ہیں لیکن گھر کے اندر نہ تلاوت قرآن ہے نہ نماز ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے میرے جس ماحول میں آنکھ ہونی ہے نہ نماز کی کوئی اہمیت ہے نہ تلاوت قرآن کی تو معلوم یہ ہوا اگر آپ کی اولاد گڑھ بڑھ ہو رہی ہیں سیدھے راستے سے بھٹک رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا کرپٹر ختم ہے سرکار غصیات رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالع کرو غصی آزم کے ماننے والوں اپنے آپ کو قادری کہنے والوں غصی آزم کی کرامتیں قصائد پڑھنے والوں سننے والوں کبھی کبھی غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے امت مسلمہ کو درس کیا ملتا ہے یہ بھی پڑھ لیا کرو اس کو بھی سمجھ لیا کرو سرکار غصی آزم اپنے فقت کے اتنے بڑے عالم دیر بڑے اللہ کے ولی بنے تو کبھی کبھی ان کے فالد ہیں ان کی زندگی کا مطالع بھی کرو جس طریقے سے حضور غصی آزم اپنے فقت کے بہت پڑے متقی پرہزگار عالم بابل اللہ کے ولی تھے تو اس میں اس کا پورا تخل ان کے فالدین قریب ہیں شراب بھی پیتے ہیں جواگ بھی کھلتے ہیں سودھ بھی کھاتے ہیں نمازیں بھی چھوڑتے ہیں پرے عامال میں زندگی بھی گزارتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری اولاد اولا فرمان ہو رہی ہے ہماری اولاد ہمارا حکم نہیں مانتی کہنا نہیں مانتی ہماری اولاد ہمارا دل دکھا رہی ہے سرکار غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ بچپنے کا آپ دیکھیں بچپنے کا عالم حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ولی برایا مادرزاد ولی ہے پیدائشی ولی ہے قریصہ لیکن سرکار غصی آزم رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ جیلان کی سرزمین سے ایک قافلہ جا رہا ہے